انڈیا آس کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں آج پھر ہم یاد کریں گے فیروز خان جی کو کرمام کا نام ہے پھر ان کی یاد آئی جنر ممجی کی زبانی دیکھیں انڈیا آس کی خاص ریپورٹ زخم ہی انسان کو تعمیر کرتا ہے بچہ سبا کریم انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں تم ہمارا لخت جگر ہے ہمارا خون ہمارے بچے کی طرح آج میں ایک بچے کو مرد بنتے دیکھ رہا ہوں آدمی کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جسے وہ چاہتا ہوں آپ کو کیا کمی ہے سبا صاحب آپ کے پاس تو سب کچھ ہے امیر سے امیر آدمی کبھی کبھی اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا جنر جی یہ بتائیے کہ فیروز جی کے ساتھ آپ نے کتنی پچھل میں کام کیا اور پہلی ملاقات کیسے ہوئی سننے والے سبی دوستوں کو سلام نمشکار سستے کل میں فیروز بھائی کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ صرف دو ہی فلموں میں کام کر پایا ایک تھی ہماری گیتہ میرا نام اور دوسری تھی جادور ٹونا روی کان نگایچ کی ان کی فلم تھی اور خان صاحب سے ملے کی تو خان صاحب کو سب سے پہلے جب میں ملا ہوں تو بہت پرانی باتیں جب بلیک انڈ وائیڈ کا زمانہ جانے والا تھا اور نیا شروع ہوا تھا تو اس دور میں میں خان صاحب سے ملا اور سی ساونڈ سٹوڈیو ہے دادر میں تو وہاں ہمارے ایک عزیز ہیں میں تھے اللہ بکشے تیجنات زاڑ صاحب رائٹر ڈریکٹر تھے تو انہوں نے مجھے ملاقات کے لئے بھلوائے تھا تو میں نے وہاں ایک سپورٹس کار دیکھی اسٹوڈیو میں کھڑی بھی جبکہ میں نے لمبی گاڑی ہوتی تھی سیونڈیز کی بات کر رہا ہوں اور وہاں ایک سپورٹ گاڑی تھی بہت اچھی گاڑی تھی سپورٹس کی تو خیر میں ان سے ملکے ہیں تو میں تھا پورا دھیان گاڑی پہ تھا تو میں نے یہ گاڑی کس کی ہے تو میں نے خان صاحب کی ہے اور انڈیسٹری میں خان صاحب صرف فیروض صاحب کو بولتے تھے تو مجھے بہلا چاہی کہ فیروض صاحب سے مل چکا تھا خان صاحب سے واقع تھا میں تو اس دور میں ایسا تھا کہ آپ کے این پہ گئے ہوں اور کوئی آپ کا عزیز مل جائے تو آپ بے جھجے کچھ سے جا کے ملاقات کرتے تھے کھانا ونا کھا لیتے تھے یا چاہے بھائی پیتے جیسے وقت آپ کے پاس پر کوئی بھرا نہیں مانتا تھا ایگو کوئی تھا نہیں اس میں تو میں رک گیا گاڑی کو دیکھ کے مجھ میں کریز ہوا پتہ لگا خان صاحب کی گاڑی ہے تو مزا ہی آگیا پھر میں خان صاحب سے ملا جا گیا اے جنیر ہے اے جنیر ہے اے جنیر ہے اور سیوائے جہاں تک میں نے ان کو ریڈ کیا ہے سیوائے ڈیالوکس کے باقی سب انگریزی بات کرتے تھے ڈیالوکسی ان کے مجبوری تھی جو اندی میں بولا کرتے تھے ورنہ ما شاہ اللہ فراتی کی انگریزی اور بڑی ابور والی انگریزی بولتے تھے اور ہم تو جہاں چوانی تھے اس زمانے میں جہاں تک زبان کا سوال ہے انگریزی کا پھر بھی اپنا سرور ہلا ہلا کہ یہ چے سنو نو کر کے کام چلا لیتے تھے تو مجھے ایک بات بہت یاد اچھا یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے گھر کی بنیوی وہ لسی کہ لیں اس کو یا شربت کر لیں اس کو پتہ نہیں کیا پلائے تھا وہ ٹیپیکل کوئی پشاوری کچھ مزیدار ایک دم وہ تھا پیارا سا شربت پلائے تھا مجھے اس میں کیا نہیں تھا اکھروٹ یہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے تو کافی دن تک میں زبان پر چٹکا رہا مجھے بہت سے دوستوں کو میں نے جا کے ذکر بھی کیا کہ مجھے خان صاحب نے ایسا کیا و ایسا کیا تو یہ محبتیں اس دور میں تھی چھوٹے بڑے کا امتیاز کم تھا آج پتہ نہیں کیوں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں جب تک شائننگ نہیں کروں گا تو میری عزت نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ وہم ہے آپ جو کہ تو ہیں آپ رہیے دیکھیں آپ کو کتنی محبت ملتی ہے کیونکہ انسان انسان سے پیار نہیں کرے گا تو جانروں سے کرے گا اور اُلتا ہی ہو رہا جانروں کو زیادہ لپٹتے ہیں انسانوں کو یا رشتداروں کو دل کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے فیروز خان جی کی بات کرے آپ کی پیچر میں دیکھا تھا جادو ٹونا اس میں ایسا تھا کہ فیروز خان صاحب ڈاکٹر رہتے ہیں اور ہر پیچر میں دیکھا گیا فیروز خان جی سب پہ حابی ہوتے ہیں اور سب کو مارتے ہیں لیکن جادو ٹونا پیچر میں آپ فیروز خان جی کی اوپر حابی ہو گئے اور اُن کے اوپر آپ نے کچھ ایسا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی نہیں نہیں دراصل ہاوی کا مقصد یہ نہیں کیونکہ وہ دکٹر تھے اور میں ایک دیوانہ پاگل جس کے سر پہ ایک عجیب سا ہوتا کہ اس نے اپنی ماتا جی کو ماں کو مارتے بے دیکھاتا اس کے باپ کے ہاتھوں تو جو بھی آدمی ایک سامنے آتے یا اس تارہ کا اس شباہت کے یا اس زیمبلنس کے تو انہیں وہ اپنے باپ نظر آتے ہیں یعنی جو پاگل کریکٹر تھا تو پاگلے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ڈاکٹر ہیں یا سپائی ہیں یا گندیا ہیں یا کیا ہیں وہ تو مارے گا تو کاریکٹر ایسا تھا میرا اس میں میں ان پہ حبیو آبیوانی صاحب کیوں مجھے بگاڑ رہے ہیں سلام بھائی وہ کاریکٹر ایسا تھا اور چونکہ وہ دکٹر تھے اور انہوں نے مجھے کنٹرول کیا اور وہ اچھا خاصا سیکوینس تھا بہت اچھا بہت مجھے بہت مارا ہے ہاتھ بہت لیا بہت لیا یہ بچے کی پوری کیا سیسٹری کیا ہے سانتیلی ماں کے کہنے سے اس کے باپ نے اس بیچارے پر اتنا ظلم کیا کہ اپاگل ہو گیا جب کبھی اس کے یادوں کی تار چھڑ جاتے ہیں تو اس پر خون سوار ہو جاتا ہے اس لئے کبھی کبھی اس کے غصے کے آگ کو تھنڈا کرنے کے لئے مجھے یہ ناتاک بھی کرنا پڑتا ہے ہم اس کے باپ نے کہ مرنا بھی پڑتا ہے ایسی کیا وجہ ہوئی دو پچھر میں فیروزو جی کے ساتھ آپ نے کام کیا تیسری پچھر میں آپ نے ساتھ نے کام نہیں کیا یہ وجہ تو خیر اللہ جانے لیکن میں کوئی دادہ تھوڑی ہوں جو جا کے حکم کر رہا ہے لے مجھے ایسا نہیں کوئی اتفاق کہہ لیجئے اس کو یا میرا مقدر کہہ لیجئے کوئی ایسے کوئی رول میرے لائک نہیں نکلے ہوں گے اس دور میں یا جب تک خان صاحب زندہ تھے دوہزار نو میں گزرے ہیں آپ تو جب تک کوئی ایسی بات پہ ویسے بھی انہوں نے گینی چونی فلمیں کی ہیں کلر فلموں کا جہاں تک شباب آیا اور ہم اس دور میں زرہ زیادہ چمکے تھے تو کوئی ایک فلم ہمارے بند ہو گئی سادنا جی کی فلم تھی ریشما نام تھا مجھے یاد آ رہا ہے تو اٹی میں ہم نے شوڈنگ شروع کی تھی پر اندرونی وجوات کچھ رہی ہوں گی ہمیں تو اس کا ایڈیا نہیں پر وہ فلم اٹی سے آنے کے بعد بند ہو گئی تھی ہم اٹی گئی تھی شوڈنگ پہ سادنا جی ڈیریکٹ کر دی تھی پھر فائنلی سادنا جی کی ایک ڈیریکشن میں فلم ہم نے کی وہ تھی گیتہ میرا نام تو وہ بھی انہی کی تھی تو زہ نصیب کے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے زہ نصیب کے ان کی محبت حاصل ہوئی زہ نصیب کے آج میرا اتنے سالوں بعد بھی ذکر کر کے یہاں تازہ گھر آتے ہیں ویسے تو فیروز خان جی جندہ دیل انسان تھے اور سیٹ پہ کس طرح سے ان کا روائیہ ہوتا تھا یہ بتائیے انگریز سے انگریز سے بلکل انگریز تھے اور سب دوبکتے تھے ان سے ایک ان کا اچھا خاصا محول بنتا تھا جب خان صاحب ہوتے تھے تو کوئی زیادہ چین چپڑ نہیں ہوتی بہت دسپلین تھے ان کے دو بندے ہوتے تھے ایک ان میں درائیور ہوں گے اور ایک بوائی ہوں گے تو زیادہ تر انہی سے وہ بات کرتے تھے گیٹ می دیس گیٹ می دیٹ گیٹ می دیٹ اور اگر ایکٹر آگے تو ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں والینہ طور پر ویسے ہی ملتے تھے پر ہاں جی سے کہ میں نے کہا وہ بول دیتے انگریزی اور ان کے مزاج کی بات ہے تو آپ کے رسپونڈ کرتے تھے اگر ان کے مزاج کی بات نہیں ہے ہاں موش ہو کئی ہیں وہاں دیکھتے تھے تو میرا زیادہ ان سے ساپ کا پڑا نہیں بات کرنے کا شروع شروع میں جو ملاقات صبح ہوئی یا لنچ کے تیمپے تھوڑی بات ہوئی پیکپ کے وقت بات ہوئی تو وہ ایک مزہ الگ ہے پر میں اتنی ہمت کر کے جا کے بولوں خان صاحب یہ وہ باتیں نہیں ہوئی فیروت صاحب جی کی بات کرے تو ایک قربانی پیچھ رہا تھی انہوں نے ایک سیم نے جان دالنے کے لیے مرٹھڑ جس کا بہت نقصان کیا تھا یہ کتی سچائیز بات ہے آپ جانتے ہیں دیکھیں میں نقصان فائدہ فیروت خان صاحب کی ڈائری میں کبھی نہیں آتا تھا انہوں نے پیشن تھا فلم بنانا ان کا جنون تھا نشاہ تھا ان کا اربانی میں کہ انہوں نے مرسیڈز ٹوڑوائی ہے تو دکھا ہوا شائننگ کے لیے نہیں وہ سین کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ کریکٹر کیسا ہے اور کریکٹر کیسا ہے اس کو ایمفیسیز کرنے کے لیے اس کا یقین دلانے کے لیے انہوں نے پروائی نہیں کی اس دور میں مرسیڈز ٹوڑوائینا ایک بات اور میں سنننے والے سے بھی کہوں گا خاص کر آپ سے سلام بھائی کہ خان صاحب کی جب فلمیں لگتی تھی ریلیز کی بات کر لیں ان کی فلم جو ریلیز ہوتی تھی تو سب ڈسٹریبیٹر اور ایکزیبیٹرز بیٹھ کے بات کرتے تھے خصوصا پروڈوسر اس کی فلم لگنے والی ہے وہ پوچھتے تھے فیروز میاں کی فلم کب لگنے والی ہے بھائی فلانے مہینے میں تو خود کی فلم چاہے کتنا بھائی میکر ہو شاید کسی کو برا بھی لگی میرا بولنا میں غلط نہیں بولنا تو کتنے بھی بڑے میکر ہوں گے وہ اپنی فلم چار سے ہفتے پیچھے کر لیتے کہ بھائی فیروز میاں کے سامنے نہیں کہ اتنا پیشنٹ میکر ہے یہ کہ لوگوں پہ چھا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں جگہ بانا لیتا ہے اور بگنی کے چار سے ہفتے تو مجھا لے کوئی دوسری فلم دیکھے سوائے فیروز خان کے تو یہ ایک انیشل جو ان کا ڈروہ تھا جو لوگوں میں ان کا دب دبہ تھا تو از این میکر بھی وہ بہت پورفول تھے اور لوگوں کو ان سے یقین تھا کہ ان پہ یقین تھا کہ یہ فلم اچھی بناتے ہیں یہ اور انہوں نے پروف بھی کیا ان کی ساری فلم میں اٹھا کی دیکھ لو کالیکشن دیکھ لو اس کا میزک دیکھ لو اس کا فورنس اٹھا کی بیڈو کو لیا ہے ایک میزی ریٹر تھے آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئیں ان کو لیا ہے نازی حسن کو لیا ہے بہت پہشن تھا ان میں اور انہوں نے جو بھی کیا اپنے جذبے سے کیا جذبے سے کیا پروف کیا کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو یوں ہی نہیں ہے یہ یوں ہیں اور ان کے پانٹے پر سے انہوں نے دکھایا لوگوں نے دیکھا accept کیا تو یہ بڑے میکر کی نشان فیروز خان جی کی قربانی پر بات اگر کچھ سینی آگر یاد آیا تو کچھ بتائیں گے آپ جب بھی فیروز خان صاحب گھوڑے پر بیٹھ کے آتے تھے تو انٹری پر اوپ کیا اپیرنس کیا تالیاں بچتی تھی ہر بار جب بھی آئے تو اتنے شور شرابہ وہ ایسی ویلکم ان کا تو یہ اپیرنس بڑا کاؤنٹ ہوتا تھا ان کا اور چھوٹے سکھے میں انہوں نے بتا دیا کہ میں انڈین تو ہوئی بٹنا چلے پر اگر میں ویسٹ نائز کرنے پر آؤں تو شاید میں ان سے بیٹھ بھی لگوں اور کافی حد تک بہت اچھے لگتے تھے فیروز خانج کی بات کرے تو اگر ان کے ساتھ کوئی ہیروین آپ پسند کریں کونسی فیلمیں میں جیدہ جوڑی ان کی ہٹ رہی کے بات آئے بڑا نون فیکٹ ہے ممتاز آپا ممتاز ہیروین محترمان ممتاز آپا کی ان کی جوڑی بلیک اینڈ وائٹ کے دور سے چل رہی ہے بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں ان کی اچھی سی فیلمیں آئی ہیں کچھ ایک کا دکھ ہم نے دیکھی ہوگی مگر کلر فیلمیں سبھی دیکھی اپراد وغیرہ فیلمیں دیکھی ہیں ہم نے ناغین ناغین میں بھی ان کی جوڑی بنائی گئی تھی راشکمار خولی صاحب نے ناغین میں ان کو لیا تھا اپاسنا ایک فیلم آئی تھی اپاسنا دیکھ لیجئے میلا دیکھ لیجئے نڈیر والا کی ہٹ فیلمیں ہیں ان کی اور ممتاز آپا کے ساتھ یہ بہت اچھے لگتے تھے دکھنے میں بھی اچھے لگتے تھے ویسے بھی اچھے تھے اور اپی رنس کے ساتھ ساتھ پرفارمنس ہمیشہ ان کی سر آئی گئی ہے وہ جو کومیڈی نہیں تھی کومیڈی فیلم میں ان کو ڈالا گیا تھا ویلن بنایا گیا تھا تو ان کو کلمزی زہن ہوتا ہے زہن ایسا ہوتا ہے پل میں تولا پل میں ماشا تو اس ٹائپ کا کریکٹر انہوں نے بہت اچھا نبایا اور وہ ان کو آپ کومیڈین بھی نہیں کہہ سکتے یہ کہ موڑی ہے موڑی بہت سے کبھی کچھ بول دے کبھی اپنے بچے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں تو ایک وہ پہلو بھی لوگوں نے دیکھا ہے انجوائی کیا تو یہ کڑا گار کے لیے میں تو سمجھتا ہوں ایوارڈ کی بات ان کی تو بہت ساری فیلمیں ہیں اگر کچھ فیلموں کی نام گنایا جائے آپ کے زبانی تو آپ کو کونسی کونسی پچھر ان کی اچھی لگی دیکھیں نریش کمار صاحب کی فیلم تھی آدھ بہت چھے فیلم کی تھی انہی کی فیلم تھی ایک سپیرہ ایک لٹیرہ بہت امدہ فیلم تھی آدمی اور انسان بی آر صاحب کی فیلم تھی درم پا جی سارا پا منتاز جی یہ سب تھے ایک فیلم آئی تھی سفر کاکا جی کے ساتھ اس میں بھی انہوں نے کمال کیا تھا کمال آردو پکچر آئی تھی حیرندو گمار صاحب کی اس میں بھی کمال کیا تو یہ اپنی پریزنس فیل کرواتے تھے اور ان کی موجودگی عدم موجودگی جب ہوتی تھی تو آپ کی نگھائیں ان پہ جاتی تھی اور یہ بڑھئی بات ہے یہ کلہ کار کے لیے شاباشی کی بات ہے ترقی کی بات ہے کامیابی کی بات ہے تو خان صاحب کی بہت سے فیلمیں دیکھیں ایک آخری سوال ہے فیروس خان جی کے ساتھ آپ نے کام کیا آج کے دور میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ آپ خان صاحب کو یاد کر کے سلام بھائی میرے ساتھ یا میں کئیوں کے ساتھ آیا ہوں تو میرے گینگ کے یا میرے دور کے بہت سے لوگ جا چکے ہیں اللہ کرے باقی لوگوں کے اللہ لمبی عمر کرے پر جانا سب ہی کو ہے آج نہیں تو کل وہ بات صحیح ہے پر گزرے پہ لوگ بہت یاد آتے ہیں اس میں خان صاحب بھی آتے ہیں سنجیف کمار میری جان جیگر وہ بہت یاد آتے ہیں بھائی جان تو محمد صاحب تاہی یہ تو فیل ہوتا ہے دیکھئے گھر کا ہو یا بہار کا ہو یا آپ کا اپنا ہو اگر آپ سے جولا ہوا ہے تو آپ اسے یاد تو کریں گے بس یہی دعا کر سکتے کہ مالک انہیں بہت اچھا رکھا ہے اور اچھا رکھ ہے انہیں جب تک فیلم انڈسٹری رہے گی فیروز خان جی کا نام حجت کے ساتھ لیا جائے گا اور جنہیں محمد صاحب بھی ہمیں ایسے یاد رکھیں گے انڈیا آس کے ٹیم کے طرف سے تہی دیل سے فیروز خان جی کو سددان جلی ہم دیتے ہیں میں انڈیا آس کے لیے سلام کا جی